بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور سلاب کا سلسلہ جاری مزید پچھتر افراد جا بہا ہلاکتوں کی تعداد گیارہ سو چھتیس ریکارڈ زخنیوں کی تعداد سولہ سو چونتیس ہو گئی سلاب سے تین کروڑ سے زائد لوگ براہراس متاثر دس لاکھ اکاون ہزار پانچ سو ستر گھروں کو نقصان پہنچا سات لاکھ پینتیس ہزار تین سو پچھتر مہوشی ہلاک دوسری جانب بدین میں سیم نالا آورپلو ہونے سے شہر ڈوبنے کا خدشہ متاثرین تاحال امداد کے منتظر چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی بڑی کامیابی سلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون مہم کے پہلے ہی روس میں پانچ عرب سے زائد رقم جمع کر لی امریکہ سے آورسیز پاکستانی نے بائس کروڑ وزیراعظم آزاد کشمیر نے تین کروڑ علی امین گنڈا پور نے ایک کروڑ پاکستانی نے جاد برطانوی باکسر عامر خان نے پچاس لاکھ روپے اتیا دیا ایک شہری نے عمرہ ملتوی کر کے دس لاکھ روپے دیئے پاک فوج کا ملک پھر میں فلڈ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا سوات کا دورہ کمرات کا علام اور گرد و نوا میں فسے افراد کے انقلاق کا جائزہ لیا علاقے میں جارے امدادی کاروائیوں بارے بریفنگ دی گئی چین نے ایک بار پھر لا زوال دوستی کا حق ادا کر دیا سلاب متاثرین کے لیے سو ملین یوان امداد کا اعلان چینی صادر اور وزیراعظم کا پاکستان میں سلاب کے صورتحال پر اظہار افسوس عوام سے یک جہدی اور نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا وزیراعظم شباغ شریف نے کہا ہمیشہ کی طرح چینی قیادت اور عوام نے پاکستان سے دوستی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کیا چین کا دل سے شکر گزار وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کا سلاب متاثرین کے لیے بڑا اقدام اپنا ہیلیکاپٹر ریلیف کاموں کے لیے وقف کر دیا پنجاب کابینہ کا بھی ایک ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان وزیراعظم پرویز الہی نے کہا مشکل گھڑی میں دیگر دوسرے صوبوں کے بھی ساتھ کھڑے ہیں گھروں فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا ازالہ کریں گے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا ملکی معیشت کے لیے خوشخبری پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قسط منظور آئی ایم ایف نے علامیہ جاری کر دیا کرز پروگرام میں جون دوہزار تیس تک توسیح کی منظوری کرز پروگرام چھ ارب ڈالر سے بڑھا کر ساڑھے چھ ارب ڈالر کر دیا گیا آئی ایم ایف علامیہ کے مطابق پاکستانی معیشت کو چلنجز درپیش ہیں تاوانائی کے نقصانات کم کر کے ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی ہیڈلائنز آپ جان چکے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز موسیقی